دیکھئے امام محمد باکر نے امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی پہشانی کا بوسا لیا ہے امام باکر نے جو حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں امام باکر جو امام ہیں انہوں نے حضرت امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی پہشانی کا بوسا لیا کس طرح کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یعنی کہ امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جب آپ امام باکر کی باک بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر سلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے شہزادگان تجھے اللہ کا سلام ہو سلامتی ہو تجھ پر اللہ کی اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا تجھ کے اوپر نزول ہو اور جب حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ گئے اور جا کر سلام پیش کیا تو حضرت امام باکر نے فرمایا بیٹھ جائیے حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے اور پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ شریعت میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں شریعت میں آپ کچھ ردل بدل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیسے عرض کی کہ میں نے یہ سنا ہے اور اس طرح ہاں کا معاملہ ہے امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ میں نے آپ سے تین باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اس کا جواب مرحمت فرمائے یعنی کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ نے حضرت امام باکر سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں شریعت میں رد و بدل کر رہا ہوں میں تین سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ اولادِ علی ہیں آلِ نبی ہیں تو لہٰذا آپ میری رہنمائی فرما دیجئے گا حضرت امام باکر نے فرمایا اے امام آزم ابو حنیفہ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے حضرت امام باکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نماز افضل ہے ارز کی کہ نماز افضل ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ارز کیا اگر میں قیاس کو حدیث شریف کے اوپر مانتا یعنی کہ اپنا حکم لاغو کرتا تو پھر میں یہ کہتا کہ حائزہ عورت پر نماز کی قضا ہونی چاہیے یعنی کہ حائزہ عورت جو ہے اس کے اوپر نماز کی قضا ہونی چاہیے کیونکہ نماز افضل ہے پر نماز کی قضا حائزہ عورت کے لئے نہیں ہے پر روزہ کی قضا ہے تو روزہ سے افضل نماز ہے تو پھر نماز کی قضا ہونی چاہیے روزہ کی نہیں آپ نے فرمایا اس لئے میں یہی کہتا ہوں حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ جس طرح حدیث کہتی ہے کہ حائزہ عورت پر نماز کی قضاء نہیں روزے کی قضاء ہے میں اسی پر عمل کرتا ہوں اور پھر عرض کیا امام آزم ابو حنیفہ نے کہ مجھے یہ بتائیے کہ پیشاب ناپاک زیادہ ہے یا منی تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ فرماتی ہے اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا یعنی کہ دین میں اپنی بات کو شامل کرتا تو پھر میں کہتا پیشاب سے غسل کرنا چاہیے تھا کیونکہ منی سے زیادہ پیشاب جو ہے وہ نجس ہے ناپاک ہے پلید ہے پر نہیں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق ہی عمل کرتا ہوں کہ پیشاب سے جو ہے وہ غسل فاجب نہیں ہوتا فرض نہیں ہوتا لہذا منی کے اخراج سے غسل واجب ہوتا ہے فرض ہوتا ہے پھر کہا تیسرا سوال تیسرا سوال یہ ہے کہ عورت کمزور ہے یا مرد حضرت امام آزم ابو حنیفہ مطالعہ علیہ نے امام باقر سے تیسرا سوال کیا کہ بتائیے عورت کمزور ہے یا مرد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ طاقتور ہے عورت کمزور ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں اپنی بات کرتا اگر میں دین میں اپنی بات کو شامل کرتا اپنی قیاس کو رکھتا تو پھر کیونکہ عورت کمزور ہے اسے دو حصے ملنے چاہیے تھے مرد کیونکہ طاقتور ہے اسے ایک حصہ ملنا چاہیے تھا فرمایا نہیں نہیں بلکہ میں دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور قرآن کے حکم کے مطابق یہی فیصلہ کرتا ہوں لِذَاکَرِ مِصْرُ عَزِّ الْاُنسَئِينَ کہ بیٹے کو دو حصے اور بیٹیوں کو ایک حصہ دینا چاہیے فرمایا جب حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے یہ تینوں سوال کیے تینوں سوالوں کے جواب سنے اور اپنے جواب دیئے حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اتنا پسند آئے اتنا پسند آئے آپ کے علم پر اتنا آپ کو رشک آیا امام باکر کو اتنا رشک آیا کہ آپ اٹھے اپنی مسئل سے اور اٹھ کر امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی پہشانی سے بوسا لیا فرمایا واحد شخص امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اس درطی پر اس زمین پر مجود ہے جو میرے نانے مصطفیٰ کا دین لے کر چر رہا ہے جو قرآن و حدیث کو اکٹھا لے کر چر رہا ہے جو قیاس کی پرواہ نہیں کر رہا بلکہ قرآن و حدیث کو ساتھ لے کر چر رہا ہے فرمایا ہر چیز کا جو ہے وقت تعین ہے ہر چیز کی قدر جو ہے منصرے جو ہے وہ الگ الگ ہے اسی طرح امام آزم